یہ پی ایس ایل نائن کے اندر اسے کشی کا سلسلہ جاری ہے آپ کو معلوم ہے کل ایمپورٹنٹ میچ تھا میرے خیال میں تو کراچی کنگز نے فلائٹ مس کر دی ہے ایسا لگتا ہے اسلام بات یونائٹڈ سے کل وہ میچ ہار گئے ایک تس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے آج پشاور ظلمی وسس کوئیٹا گلیڈیٹرز ایمپورٹنٹ میچ اپ انڈی کے اندر اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے پاس سید اویس آپ موجود ہیں وقت کا مقابلہ سخت ہے تو ہم ذرا کیکلی اوی میچ مجھے لگتا ہے بہت آسانی سے دے دیا کراچی کنگز نے یور ٹیک اسلام علیکم کراچی کنگز اگر بات کریں تو میں ابھی بھی ریسنٹ لیکشو بے بات کر رہا تھا کہ ہاں شاید بکرے زبا کر کے نیاست کے کے کیونکہ بڑے ایڈیشنز ہو گئے ہیں کراچی کنگز کو پرفارم کرتے ہیں اب بات زدستگو اور بکروں پہ آگئی ہے جو ہلا چل رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہی آپ نے تنگ ٹانگ بھی چینج کر کے دیکھ لیا آپ نے کوچنگ سٹاف بھی چینج کر کے دیکھ لیا لیکن جو صورتحال ہے وہ ویسی کی ویسی ہے سب سے بڑا ایشو جو مجھے کل بھی امران بھی نظر ہے وہ ان کی پیٹنگ آرڈر کا ہے کیونکہ شان مسود آپ کو بتا ہے کنسسٹنٹلی وہ پرفارم نہیں کر پا ہے وہ اپنا پرفارمنس ان کی اوپننگ ڈپارٹمنٹ سے سیوائے امسی فٹ کے آپ کو نظر نہیں آئے پھر اگر آپ جیمیز ونس کی بات کریں وہ بھی ایس اچ پرفارم نہیں کر پا رہے شویب ملک میڈ لارڈر کے اندر ایسا سینئر کیمپینر مجھے پتا ہے ایکنومکلی وائس پالنگ کے اندر تو بڑا زبدست ان کی پرفارمنس آرہی ہے لیکن جب بیٹنگ کی بات آرہی ہے تو شویب ملک بھی کنسسٹنٹ پرفارمنس ان کی نظر نہیں آئے آپ کو ریتیس بات تیس اکیس بائس انہوں نے سکور کی اس سے زیادہ سکور کرنی پائے تو جو پریشر ہے سارا وہ ان کی بیٹنگ کی ویسے ماؤنٹ ہو رہا ہے پھر نواز کی بات کریں مجھے پتا ہے کہ میچ وینر اپنی جگہ ہے بابر آزر بھی بہت زیادہ ان پر ریلائے کرتے تھے لیکن اب سیریس ہی بات ہے میں خود بھی سوچتا ہوں کہ نواز کو ریسٹ دینا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں ان کو جا کے سوچیں کہ آخر غلطی ہیں مجھ سے کیا ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی پرفارمنس دے بائی ڈے جونسی ہے وہ بڑی ڈاؤن فال پہ جاری ہے تو یہ بڑا کنسرنگ سائن ہے کراچی کنگز کے لیے مجھے خود بھی تھا کہ کراچی کنگز ایک اچھا پرفارم کرے گا اس معچ کے اندر کے کراچی کنگز واپس ٹرنمنٹ میں آ چکا ہے لیکن دو میچے جب آگے آنے ہیں بڑے امپورٹن ہے کراچی کے لیے کہ کراچی اس کو جیتے اور ایکشی اکانومی جو ایکنومیکل وائز جونس اس کو اچھے طریقے سے جیتے ورنہ اگر آپ کو بتائے نیٹ رنڈیٹ ان کا اچھا نہیں ہوگا تو وہ وقتہ دل جائے گا کوئٹا گلائیڈیٹرز کو بھی پریشانی ہوگی تیسرے نمبر پر آ چکی ہے اسلامباد ویرس توسرے پہ گئی ہے اگر آپ کو نظر آتی ہے لیکن جب بریو ڈیزیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو رائٹ ٹائم پر لینی پڑتی ہیں جیسن روائیڈ پر فارم نہیں کر رہے پہنگ کے اندر سے آپ کو ان کو بٹھا کے آپ کو ویل سمیٹ جیسے اتنا تگڑا باتسمن آپ کے باس موجود ہے مجھے نہیں پتا اس کو چانس کیوں نہیں دیا جا رہا ہے اگر آپ بات کرے نافے کی بات کرو نافے پر نافے پر ڈومیسٹک میں بھی اس نے پر فارم کیا بہت زیادہ لوگ اس پر ریلائے ہی کرتے ہیں اچھا باتسمن ہے یونگسٹر اگریسی ہے لیکن اس کی پر فارمنس آج سچ کچھ اچھی نہیں رہی نافے کی تو آپ نافے کو جن سے آپ ریس دے کے تو آپ کوشش کر سکتے تھے نافے کو کوشش کر سکتے تھے کہ نافے کو آپ بٹھا کے تو آپ اپنا نافے کو بٹھا کے تو آپ اس کو لے آتے دوسرے گرڑکاں کے پاس اپنا لیفٹ اڈر اومیر بن یوسف کو آپ اپنا چانس دے کیونکہ تو وہ بیٹسمن ہے جس نے دومیسٹک کے اندر بھی ٹاپ پر فارمر رہا ہے لاسٹ ایم بھی کوئٹا کا حصہ اس نے پر فارم کیا تو یہ جو چینجز ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کو کرنی پڑیں گی کیونکہ آپ بڑے سٹیج ماچز پر جا رہے ہیں ناک آٹ پر جا رہے ہیں آپ کے پاس وہ تو ہے نہیں کہ سٹیج ماچز ہیں کہ چلنجی اگلے ماچز میں آپ دیکھ لیں گے تو بہت سے معاملات ہیں چلنجی ہیں ٹیمز کے لیے پنڈی کا گراؤنڈ ہے ہائی سکورنگ گیمز تو یہاں پر ہوتے ہیں لیکن جو بڑے کلوز مارجن گیمز یہاں پر ہوئے ہیں یہ سب سے زیادہ ایکسائیٹمنٹ تھی لیکن جو چینجز میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو ویل بیفور کرنی پڑے ہیں یہ ورنہ مشکلات آپ کے لئے ہوں گی بلکل چیک ہے بلکل چیک ہے ویس صاحب اور آج کے میچ میں آپ کیا ایکسپیک کرتے ہیں ریزلٹ کیا آ سکتا ہے ان وان منٹ بتائیں میں نے کہا کہ کوئٹا گلاڈیٹرز کو کئی نہ کئی امران بھی چینجز اپنی پڑے گی پشاور زلمی کی آپ بات کرے ہیں پشاور کی بیٹنگ کا توڑا سے کشو نظر آپ کو آرہ سے بھائے بابر آزم کے تو اگر میں کونوں کے موجے کوئی بندہ کے کہ کس پر بروسہ کرتے ہیں تو سیرسی بات ہے پشاور زلمی میں میں بابر کے لابہ بھی کسی پر نہیں کر سکتا کیونکہ جو صورتی اللہ آپ کی بیٹنگ کی ہے آپ کے صاحب نے اپشاور کی سائم نے ایک انگی پڑے لی اس کے بعد ایسا چھو بھی نہیں کر سکے حارس کے اوپر آپ کو پتا ہے ڈیو ہے کیونکہ 150 پلس کا سٹریک ریٹ والا بیٹس پین اس کو آپ نے ڈراؤ کیا چیزیں بہت چل رہی ہیں تو ان کی بیٹنگ کو اچھ کلک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی ایک میٹنگ جوائن کرنی ہے لیکن ہم نے کہا ذرا ایک ریویو لے لیا جائے میچس کی اوپر جو دو میچس ایک تو کل ہوا اور ایک جو آج ہونے والا ہے